میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما با عقف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف جب بھی مسجد میں قدم رنجا فرمایا کریں تو رنج و غم دور کرنے والے آقا و مولا ملجا و بابا حادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلو اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اعتقاف کی نیت کر لیا کریں اعتقاف کی نیت کیا ہے فقط اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں آپ یہ نیت کر کے مسجد میں داخل ہو گئے یا مسجد میں داخل ہو کر یہ نیت کر لی تو جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ کے معصوم اور مقرب فرشتے ہمارے نامہ عمال میں مفت کا ثواب لکھتے رہیں گے یوں تو مسجد میں آنا عبادت مسجد میں بیٹھنا عبادت مسجد کی زیارت عبادت تلاوت عبادت نماز عبادت تصدیح عبادت تحلیل عبادت تکبیل عبادت تقدیس عبادت سب عبادت ہیں مگر کچھ بھی نہ کریں فقط اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں آکے بیٹھ جائیں تو ہمارا یہ بیٹھنا بھی خالی نہ جائے گا اعتقاف کی نیت کی برکت سے یہ بھی عبادت لکھایا اور الحمدللہ ہم تو چونکہ علم دین کے سنتوں بھر اجتماع میں موجود ہیں اور علم دین کے اجتماع کی اپنی ہی بڑی برکتیں ہیں چنانچہ رسول مختشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجودی والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعات نفل پڑھنے سے ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے اور ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی افضل ہے اب آپ اندازہ کریں کہ الحمدللہ رب العالمین جس سنتوں بھر اجتماع میں آپ تشریف فرما ہے اگر واقعی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع پاک میں اول تا آخر بیٹھیں سنتوں بھر اجتماع کو سنیں علم دین کے حصول کی خاطر ترقیب بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکتی تو جس قدر اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر انشاءاللہ نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا کہ مومن کا نیکی کرنا مرحبہ نیک نیتی کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کسی ترقیب کو اختیار کرنا یہ بھی بڑا باعی سے برکت ہے تو الحمدللہ آپ اجتماع میں موجود ہیں بیان کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا پانے اور علم دین کے حصول کے لیے بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل ممکن ہوا تو مجلس کے آداب کو ملحوظی خاطر رکھ کر ٹیک لگانے سے بچوں گا جس قدر ممکن ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا ورنہ پھر جیسے آسان صورت ہوئی اسی طرح بیٹھوں گا درمیان کے خلا کو پر کر لوں گا عریب قریب بیٹھے ہوئے بچوں کو اگر ان میں سے کوئی شرارت کرتا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ بد مذہبی پھیلے خاموشی کی ترقیب اختیار کر لوں گا اس طرح سے جس قدر اچھے امور کی ترقیب آپ بنائیں گے اسی قدر برکتیں پائیں گے اللہ عز و جل کا نام آیا تو عز و جل کہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ پاک آیا علیہ السلام تو تسلیم کہوں گا صحابہ کا تذکرہ آیا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہوں گا اولیاء اللہ کا ذکر خیر آیا تو رحمت اللہ تعالیٰ نے یا رحمت اللہ تعالیٰ کہوں گا اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اول تا آخر تشریف رکھئے اور ڈھیروں ثواب کمائی نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت برکت آپ علماء سے اور مبلغین سے اس کے بارے میں بھی سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں چلی حصول برکت کے لیے ایک نوایت میں بھی پیش کر لیتا ہوں کہ نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق فخر موجودات سید سادا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا خلاصہ ہے سمری پیش کر رہا ہوں حدیث پاک کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عزوجل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معام فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجوں کو ملند فرماتا ہے نوایتوں کے آیا کہ جو دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزوجل اس کے نامع عمال میں سو نیکیاں درج فرماتا ہے اس کے سو گناہوں کو معام فرما دیتا ہے اور اس کے سو درجات کو گلند فرماتا ہے اور ایک نوایت میں آیا کہ جو سو مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شبی اسراء کے دولہا صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بنی ہو گیا صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلیہ و صحبہ و بارکہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ایک انتہائی دلچسپ مگر عبرت آمروز حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سواعج فرمائیے بنو امیہ کا ایک باقا چھرائرہ حسین و جمیل نوجوان جس کا نام کتابوں میں علماء نے لکھا ہے موسیٰ بن محمد بن سلیمان آشیم اس نوجوان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزری تھی اس کا لائف اسٹائل جو تھا پڑا منفرد تھا اپنے عیش و عشرت تن پروری یعنی باڈی فٹنس خوش لباسی یعنی ڈریسنگ اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمت میں سر مستی اس کی زندگی کا اکثر حصہ اسی ترقی میں گزرتا تھا مال و دولت کی کسرت تھی کوئی حسرت نہ تھی غلام بہت زیادہ تھے کنیزیں بہت زیادہ تھی پیسہ بہت زیادہ تھا اسی طرح عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو گزار رہا تھا انواع اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخان ہم وقت لبریز رہتا زرق برق ملبوسات میں لپٹا یعنی نیو فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے پہلنا اس کی طبیعت تھی اس کا مزاج تھا مجلسے طرف سجانا موسیکل فنکشنز سومز گانے سننے کی ترقیبیں بنانا گانے والیوں کے ساتھ رہنا گانے والیوں کو بلانا اپنی مجلسوں میں طلب کرنا یہ اس کی مزاج میں تھا ساری ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا کسی بات کی کوئی پروہ ہی نہیں تھی کوئی فکر ہی نہیں تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی پریشان ہی نہیں تھی کوئی غم نہیں تھا کوئی مسئیبت نہیں کوئی تھی کوئی آدمائش نہیں تھی کوئی امتحان نہیں تھا خوب عیش و عشرت سے خوب مزے سے دنیا کی رونقوں میں دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کی خباستوں میں وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا اس کی اچھی خاصی آمدنی تھی جسے مکمل طور پر یہ اپنی عیاشیوں میں ہی اڑا دیتا اس کے مکان کی کیفیت بھی بیان کی گئی کہ شارع عام پر نہایت بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھا تھا یعنی اس کو یوں کہا جائے کہ آج کل کے دور میں پرائم لوکیشن پر نین روڈ پر کارنر کا خوبصورت بینگلو اس کے پاس تھا بہترین پیلس تھا اس کے پاس اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونکوں سے محضوظ ہوتا آنے جانے والے ٹرافک کو دیکھتا رہتا اور کبھی پچھلی جانب واقعے شاندار باغ میں مجلسے طورب سجاتا اپنے پیلس کے بیک سائیڈ پر ایک بہترین گارڈن بنایا ہوا تھا اس نے اور وہاں پر یہ میوزیکل فنکشنز کا ارنگمنٹ کیا کرتا اس کے اس پیلس میں اس کے اس محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبا تھا اب اس کی نشست کا بات آیا جا رہا ہے جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا اس کے عائش و عشرت کی کنڈیشن کو میں نے آپ کی خدمت پر پیش کی اس کی انکم کی ریسورسز میں نے آپ کی خدمت پر پیش کی اس کے گھر کی کنڈیشن میں نے آپ کی خدمت پر پیش کی اب یہ جہاں پر بیٹھتا تھا جو اس کا تخت تھا جو اس کی سٹنگ ارنجمنٹ تھے اس کی کیفیت علماء ویان فرماتے ہیں کہ اس کے محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا الیفینٹ ٹیٹھ جو تھے ہاتھی دانت یہ بہت نہنگے ہوتے ہیں اور ان سے جو جیس بنتی ہے انڈرسٹری وہ بھی ہوتی ہوتی ہے ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبا تھا جس میں چانگی کی کیلے تھی یعنی اس نے جو قبا بنا رکھا تھا اور اس کو جوڑنے کے لیے جو اس نے ترقیبیں بنا رکھی تھی تو وہ چانگی کی کیلوں سے جوڑا ہوا تھا اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا موسیٰ بن محمد بن سلیمان حاشمی اس پر شان و شوقت کے ساتھ بیٹھا کرتا ارد گرد دوست و احباب کی نشستیں ہوتی پشت پر خدام اور غلام باعدب کھڑے ہوتے قبے کے باہر گانے والوں کا جھنگٹا لگا ہوتا جہاں سے وہ نغمہ و سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل پہلایا کرتے کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونک مجلس ہوا کرتی ان میں اور مردانہ نشستگاہ میں ایک باریک پردہ ہائل ہوتا اور جب اس کا من کرتا اسے بھی ہٹا دیا جاتا اس کے جمبشِ عبرو یعنی اشارے پر گانا شروع کر دیا جاتا اور جب اس کا جی بھر جاتا تو پھر اس کے ایک ہلکے سے اشارے پر وہ ساری کی ساری رونک وہ ساری کی ساری محفل وہ برخواست ہو جاتی رات ڈھلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کو چاہتا اپنے ہمراہ شب باشی کے لیے لے جاتا دن بھر شترنج کی بساتی جمتی کبھی بھولے سے بھی اس کی مجلس میں موت یا غم و آلام کا تذکرہ نہ چھڑتا اور اسی طرح اس کی عمر کا ایک طویل عرصہ علماء فرماتے ستائیس برس تک اس کی یہ زندگی اسی طرح عیش و طرب میں گزری اسی طرح موج مستی میں گزری اسی طرح گرل فرینڈز کے ساتھ گزری اسی طرح سنگ سانگ کے ساتھ گزری اسی طرح میزیکل فنکشنز کے ساتھ گزری اسی طرح شباب و رباب و کباب کی محفلوں میں گزری ایک رات یہ اسی طرح عیش و عشرت میں محف تھا کہ یقائق ایک دردناک چیخ کی آواز ابری جو گانے والوں کی آواز سے کہیں زیادہ تھی اس آواز کا کانوں سے ٹکرانہ تھا کہ محفل پر سناٹا چھان گیا موسیٰ بڑا حیرت زبا ہوا اس نے اپنے قبے سے باہر سر نکالا اور آواز کا تعقب کرنے لگا شراب و شماب کا یہ رسیہ اس کربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو کہ جس کی آواز آ رہی ہے اور اسے میرے پاس پر گر گل لاؤ غلام و خدام محل سے باہر نکلے اور ڈھونٹے ڈھانٹے قریبی مسجد سے جو آواز آ رہی تھی اس کی طرف بڑھے خداموں نے کیا دیکھا کہ مسجد شریف میں ایک کمزور لاغر اور نحیف اور نازار نوجوان کھڑا ہے جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے زرد لنگ لب خشک بال پریشان دو پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات عز و جل کے حضور کھڑا بنا جات کر رہا عجیب درب تھا اس کی آواز میں عجیب کرب تھا اس کی آواز میں عجیب اٹرکشن تھا اس کی آواز میں مگر خادموں نے اپنے مالک کا حکم سامنے رکھ کر اس کی مناجات کی پرواہ نہ کی اس کی عبادت کی پرواہ نہ کی اس کی ریاضت کی پرواہ نہ کی اس کے درد کی پرواہ نہ کی اس کے کرب کی پرواہ نہ کی بلکہ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور پکڑ کر اس موسیٰ شہزادے کے محل میں لاکھڑا کیا اس کے سامنے موسیٰ نے اسے پوچھا ایسی تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تمہیں تک اتنا کرم کے ساتھ مناجات کر رہے تھے کیا تکلیف ہے تمہیں نوجوان نے کہا دراصل میں قرآن کریم کی تلاوت کا راہ تھا اور دوران تلاوت ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے مجھے بے حال کر دیا موسیٰ نے کہا قرآن کی وہ کونسی آیات ہیں میں بھی تو سنوں کہ جس نے تجھے اس قدر قرب اور درد میں مقتلع کر دیا کہ تیری چیخ سے میرے گانے کا لطف جاتا رہا گانے والیوں کا سرور جاتا رہا میری مجلس سے طرب میں قرب کی کیفیت آ چلی مجھے بھی تو بتا کہ قرآن کریم کی وہ کونسی آیات ہیں کہ جن کے سبب تیری یہ کیفیت ہو گئی تو وہ ضرد رازق عزوجل کے مقدس کلام کی تلاوت کرتا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک نیک و کار ضرور چین میں ہیں تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے ہیں نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے اور اس کی ملونی تصمیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اصل میں ان آیات میں ان جنتی نوجوانوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین عزوجل کی انعام اللہ تبارک و تعالی کے اکرام اللہ تعالی کی طرف سے مومنوں کے لیے بنائے گئے جزا کے مقام جنت میں داقل کیے جائیں گے اور جنت میں ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَ عِيْنِ یعنی بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں تققوں پر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی عزوجل نیک لوگوں کی پرہزگار لوگوں کی متقیوں کی فرما پرداروں کی عاشقانِ رسول کی خوفِ خدا رکھنے والوں کی اللہ عزوجل اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کی جذاب و ارشاد فرما رہا ہے ان جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے ان کے چین ان کے سکون ان کے اتمنان ان کے مشروب ان کے تختوں ان کے تاج اور ان کے مزوں کا تذکرہ قرآنِ کریم فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی عزوجل کے اس فرمان کو سن کر وہ موسیٰ نامی شہزادہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس کی کیسیت ہی بدل جاتی ہے تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا اے فرم خوردہ تو دنیا کی محبت کے مبتلا ہے تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں چند روزہ زینتوں میں کھو کر اپنے پروردگار عزوجل کی اس عظیم نعمت جنت کو بھول گیا جنت کے لطف و مزا کو بھول گیا جنت کے چین و سرور کو بھول گیا جنت کے اس مبارک مشروب کو بھول گیا جنت کی اس تازگی کو بھول گیا جنت کی اس راحت کو بھول گیا اے فرم خوردہ بھلا وہ نعمت نے کہا اور یہ کیری مجلس کہا جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جن کے استر استبرک کے ہوں گے سبز کالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے وہاں دو نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں وہاں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا اہل جنت جنت کے پسند دیتا عائش میں ہمیشہ رہیں گے وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد چمکدار آب خورے کتاروں سے رکھے ہوں گے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالی کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی اور کافروں کے لیے کیا ہوگا ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کا عذاب کبھی موقف نہ ہوگا وہ اس میں اوندھے مو پڑے ہوں گے اور جب انہیں سر کے بل گھسیتا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو اس نحیف اور کمزور نوجوان کی یہ عظیم نیکی کی دعوت اور نیکی کی دعوت کا یہ منفرد انداز جب موسیٰ نے سنا تو اس کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا یہ بے اختیار اپنے تخت سے اترا اور اس نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا پھر تمام خدام اور غلام اور کنیزوں کو وہاں سے رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لے کر اپنے محل کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا نوجوان اللہ رب العالمین عزوجل کے اکرامات کا تذکرہ کرتا رہا اسے نصیحت کی بات کہتا رہا اسے اللہ رب العالمین عزوجل کی جنت اور جہنم کے متعلق بتاتا رہا رب عزوجل کی فرما برداری اور نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرتا رہا جیسے جیسے اس کی نیکی کی دعوت کا انداز بڑھتا رہا ویسے ویسے موسیٰ کی قلب کا زنگ بھی مٹتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ نوجوان اب اسے دلاسہ دے لے لگا اور اللہ تبارک و تعالی عزوجل کی ستاری اور غفاری یاد دلاتا رہا اسی عالم میں پوری رات گزر گئی جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا عبادتِ الہیہ کو اپنا مقصد بنا لیا تمام مال و دولت سونا چاندی کپڑے سب اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیئے غلابوں کو فروخت اور آزاد کر دیا لوگوں کے حقوق شمار کر کے انہیں ادا کر دیا اور ایک سادہ سا لباس پہن لیا شبے بیداری کو شعار بنا دیا دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر جاگ کر اپنے پروردگار عزوجل کے حضور روتا گرگلاتا اور اپنی گزری ہوئی زندگی پر استغفار کرتا مجاہدہ اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوا کہ دیکھنے والوں کو اس پر رحم آنے لگا اللہ اکبر کبیرہ ایسی حالت ہوگی اس کی بڑے بڑے سلحہ اور زاہد لوگ اس کی زیارت کو آتے اور اتنی سخت مشقت سے اسے روکتے جب وہ نصیحتیں سنتا تو اپنے گزرے غفلت کے ایام یاد کر کے خوب روتا بالآخر وہ دن بھی آیا کہ ننگے پیر ایک معمولی سا نباس پہنے حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلا اس پاک سر زمین پر پہنچا تو دل کی کیفیت میں مزید مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اکثر حجرِ اسوت کے پاس یہ مناجات کرتا ہوا نظر آتا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے گریہ و زاری کرتا ہوا نظر آتا کہ اے مالکِ بے نیاز اے میرے پالنہار اے میرے عیبوں کو چھپانے والے پروردگار سیکڑوں کھلوگے غفلتوں میں گزر گئیں اور عمر کے کتنے ہی سال میں نے گناہوں میں زائع کر دیئے نیکیہ تو جاتی نہیں بس حسرت و ندامت پاس رہ گئی جس روز میری تیری بارگاہ میں حاضری ہوگی اے اللہ میں تجھے کیا مو دکھاؤں گا اے میرے رب کریم میں اب میرے سوا کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کروں میں کس سے ہلتی جا کروں کس کی جانب دوڑوں کس پر اعتماد کروں اے مالک و مولا میں اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں میں تو بس تیری شان کریمی سے محض اتنے کرم کا متمنی ہو کہ میری مغفرت فرما دے اس طرح سے یہ اکثر حجرِ اسوط شریف کے پاس اپنے مالک و مولا عز و جل کو رازی کرنے کے بہانے تلاشتا مناجات کرتا روتا کلقتا مچلتا بلکتا حج کے ایام گزرے ایام حج تو گزرے مگر اس کا وہاں سے دل نہ ہٹا اس نے وہی پر سکونت اختیار کر لی اور اسی طرح مشغول عبادت رہتے ہوئے دنیا سے پردہ کر گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو سلوہ للحبیب صلوہ اللہ تعالی علی محمد و علی آلیہ و صحبہ و بارک و سلم مٹھے مٹھے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہ سانس ہی تو ہے کہ اگر یہ رکھ جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ تعالی علیہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آسو بہائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین غور تو کیجئے کہ ہم تو سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں آخر کونسا گناہ ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے نیکیاں ہم سے نہیں ہو پاتی اور اگر ہو بھی جائے تو اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو اپنے نیک اعمال سنا کر ریاکاری کی تباہ داری کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارا نام اعمال لیکیوں سے خالی اور گناہوں سے پر ہوتا جا رہا ہے لیکن افسوس ہمیں اس کے برے نتائج اور خود کو صدھارنے کا کوئی احساس نہیں اور اس پر طرح یہ کہ ہم خود کو بہت عقل مند گمان کرتے حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں بے وقوف یا کم عقل کہہ دے تو اس کے بھی ہم دشمن بنداتے لیکن اب آپ ہی بتائیے کہ اگر کسی مفرور مجرم کی فانسی کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو پولیس اسے تلاش کر رہی ہو اور وہ غرفتاری سے بے خوف راہ تحفظ و احتیاط ترک کر کے آزادانہ گھوم رہا ہو تو کیا اس کو آپ عقل مند کہیں گے ہرگز نہیں ایسا آدمی کبھی بھی عقل مند نہیں کہلا سکتا ایسے آدمی کو لوگ بے وقوف ہی کہیں گے تو پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ خود ہی غور فرمائیے کہ جسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ جس نے قصدا نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی وہ مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے زادے راہ یعنی اخراجات اور سواری پر قادر ہو جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا دے اس کے باوجود جو حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا انسائی ہو کر اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ عز وجل فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے اور اس کے نافرز قبول کیے جائیں گے اور نانفل قبول کیے جائیں گے جیسے یہ پتا ہو کہ اگر میں نے بدنگاہی کی کسی نام حرم عورت کو دیکھا یا عمرت کو بنظر شہوت دیکھا یا ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ اور سینیما گھر وغیرہ میں جا کر فلمیں ڈرامیں اور بے حیائی سے پر مناظر دیکھے تو میرا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا یاد رکھئے منقول ہے کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے پر کی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا اور جسے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ انقریب تمہیں مرنا پڑے گا کیونکہ ہر جان کو موت سے ہم کنار ہونا ہے جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر موت ایک پل آگے ہوگی نہ ایک پل پیچھے اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہو کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو مجرموں پر تاریخ اور وحشتناک ہوتی ہے ان کے لیے کیڑے مکوڑے اور ساپ بچھووی ہوتے ہیں اور اس میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا آہ قبر ہر ایک کو دبائے گی نیکوں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے نال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمکا لیتی ہے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو ایسے بھیجے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بات سے بھی متنبہ یعنی خبردار کر دیا گیا ہو کہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا نیکوں کے لیے جنت کی راہتیں اور مجرموں کے لیے جہنم کی آفتیں ہوگی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور تو فرمائیے اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق پہو نہ ڈرے موت کی سختیوں قبر کی وحشت نہ کیوں قیامت کی حول نہ کیوں اور چہنم کی سزاؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے غفلت کی نیند سوتا رہے نمازیں نہ پڑھے رمضان المبارک کے روزیں نہ رکھے فرض ہونے کی صورت میں بھی اپنے مال کی زکاة نہ نکالے فرض ہونے کے باوجود بھی جو حج ادا نہ کرے وعدہ خلافی اس کا وطیرہ رہے جھوٹ غیبت چغلی بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے فلم و ڈراموں کا شائق رہے گانے سننا اس کا بہتری مشخلہ رہے والدین کی نافرمانی کرے گالیاں بکنے اور ترہا ترہا کی بے حیائیوں کی باتیں کرنے میں باتوں میں مگن رہے الغرف خود کو بالکل نہ صدھارے مگر پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہوگا اور بے وقوفی کی انتہا تو یہ ہے کہ جب صدھارنے کی خاطر سمجھایا جائے تو لا پرواہی سے یہ کہہ دے بس جی کوئی بات نہیں اللہ تعالی عزوجل تو رحیم و کریم ہے مہربانی فرمائے گا معاف فرما دے حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں ایمان کے بیج کو عبادت کے پانی نہ دیا جائے امام غزالی کیا فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سنید آپ فرماتے ہیں ایمان کے بیج کو اگر عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بےوقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے ایمان کے بیچ کو جو عبادت کا پانی نہ دے اب ہم غور کریں ہماری حالت کیا ہے ہمارے حالات کیا ہیں ہمارے معاملات کیا ہیں ہماری کیفیات کیا ہیں ہمارے شب و روز کیسے ہیں ہمارے دن و رات کیسے گزرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے معاملے میں کتنے سنسٹیو ہیں ہم سے تو پانچ شوت کی نماز با جماعت پڑھی رہی جاتی ہم دیگر کیا عبادتیں اور ریاضتیں کرتے ہوں گے پھر اس کے بعد اخلاقیات کا ہمارا کیا عالم ہے بدتمیزی ہم کریں بد کلامی ہم کریں بد لحاظی ہم کریں دے مروتی ہم کریں اور پھر ہم مغفرت کا انتظار کریں نہیں جی اللہ تعالی بخش دے گا تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایسے کو سمجھا رہے ہیں اشارت فرماتے ہیں ایمان کے بیچ کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو بلے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جایا جائے پھر مغفرت کا انتظار کریں تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا خلاصہ ہے آجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلانا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے آرزو رکھے اب نفس کے پیچھے چلانے کا معاملہ تو کیسا ہے صبح فجر میں نفس کہتا ہے ارشاد ہوتا ہے اٹھ جا اب غور کریں کہ ہماری فجر اس طر پر ہے یا اللہ کے گھر پر نفس تو کہتا ہے جھوٹ بول کے دھنڈا کر لیں نفع زیادہ ملے گا اللہ کا ارشاد کیا ہے مسلمان کو دھوکہ مت دے نفس کیا کہتا ہے ہم غور کرتے چلے جائیں اپنی لائف کے ہر ہر معاملے کو زندگی کے ہر ہر معامل کو اپنے نفس کی خواہش اور اللہ رب العالمین عز و جل کی ارشادات و حکامات اور شریعت متاہرہ کے تقاظب سے کمپیر تو کریں کہ میری اور آپ کی زندگی کس قدر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے گزر رہی ہے یا آپ نے رد عز و جل کے محبوب کی طاعت و فرما برداری کرتے ہیں معلوم چل جائے یہ کوئی مشکل بات ہے کیونکہ انسان کا منصف انسان کو توجہ دلانے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی تجھ سے چھپائے انسان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے نہیں چھپ سکتی وہ خود غور کرے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اپنے رب کی ارشادات کی اس کے حبیب پاک کی ارشادات کی شریعتِ متحرہ کی ارشادات کی اس کا دل اسے خود ہی بتا دے گا اس کا معافی ضمیر اسے خود ہی جھنجوڑ کے رکھ دے گا تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دوبارہ سنیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سننے ترمیزی میں ہے جلد چار صفحہ دو سو آٹھ پر رب العالمین عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان میں صدرنا چاہتا ہوں میں ارشاد فرماتے ہیں تحریری نسالے کے صفحہ نمبر ستائیس پر یہ حدیث پاک موجود ہے آقا نے ارشاد فرمایا آجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے آرزو رکھے کس طرح ممکن ہے اس کی میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں ایک شخص گاڑی میں بیٹھا جو حیدر آباد جاتا ہے گاڑی میں بیٹھا جو حیدر آباد جاتا ہے اور یہ تمنا یہ کرتا ہو کہ یہ مجھے دبائی لے گئے جائے آپ کیا کہیں گے اسے شخص کو آپ کیا کہیں گے میں آپ سے question کروں کیا کہیں گے اسے شخص کو بے وقوف کہیں گے اس نے تو گھرا کہ دیر پونے دو گھنٹے میں تو فلائٹ دبائی لے جاتی ہے میں گاڑی میں بیٹھوں گا تو شاید دبائی پہنچ جاؤں گا وہ گاڑی جانی تھی حیدر آباد ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے بے وقوف کہیں تو جس نے اپنے آمال اپنے افعال اپنے کردار اپنی گفتار اپنی رفتار سب کا رخ تو جہنم کی طرف کر رکھا ہو پھر یہ آرزو رکھیں کہ میں جنت میں ڈاؤں گا ایسے شخص کو کون سمجھدار بولے ایسے شخص کو عقل منت کون بولے گا ایسے شخص کو وائس پرسن کون بولے گا ایسے شخص کی وزڈم کے متعلق کون اچھا ممان کرے گا نادا نہیں بے وقوف ہے فولیش پرسن مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور فرق مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخ نعیم رحمت اللہ تعالی حدیث پاک کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں اس فرمان علی میں آجز سے مراد بے وقوف ہے یعنی اقل مند کا مقابل نفس امارہ سے دبا ہوا یعنی وہ بے وقوف ہے جو کام کرے دوزخ کے اور امید کرے جنب کی کہا کرے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے باجرہ بوئے مفتی صاحب کیا ارشاد فرما رہے آپ ارشاد فرما رہے باجرہ بوئے اور گہوں کاٹنے کی امید رکھے کہ کوئی شخص باجرہ بوئے گا تو باجرہ ہی نکلے گا گہوں کیسے نکلے گا کہا کرے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کاٹتے وقت اسے گندو بنا دے گا اس کا نام امید نہیں رب تبارک و تعالی عزوجل ارشاد فرماتا ہے وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے اور رحمتِ الہی کے امید وار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے جو بوکر گندم کاٹنے کی آس لگانا شیطانی دھوکا اور نفسانی وسوسہ ہے خواجہ حسنِ بسری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض لوگوں کو جھوٹی امید نے سیدھے راہ نیک عمال سے ہٹا دیا ہے جیسے جھوٹی بات گناہ ہے ایسے ہی جھوٹی آس بھی گناہ ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں یہ سیدنا یحیاء بن معاذ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ بعانی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے اطاعت کے بغیر اللہ کے قرب کی توقع رکھے جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر جنت کا پالد ہو عملِ خیر کے بغیر جزائے خیر کا انتظار کرے انتظار کرے اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ تعالی سے نجات کی تمنہ کرے تم نجات کی امید رکھتے ہو لیکن اس کے راستوں پر نہیں چلتے یقیناً کشتی خشکی پر نہیں چلتی کشتی خشکی پر نہیں چلتی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کی بے نیازی کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کیجئے کہ کیا دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی بخار نہیں آتا پریشانی داہت نہیں ہوتی تنگ دستی قرضداری بے روزگاری کے مناظر کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھے حادثات سے واسطہ نہیں پڑا ہاتھوں پیروں یا آنکھوں وغیرہ سے معذور لوگ نہیں دیکھے کیا دنیا میں تکلیفوں کے نظارات آپ کو جہنم کے عذابات کی یاد نہیں دلاتے یقیناً دنیا کی تکالیف میں اہل نظر کے لیے قبر و آخرت اور جہنم کے عذابوں کی یاد ہے چنانچہ یاد رکھئے وہ ربے بے نیاز عجز و جل جو دنیا کی اندر بندوں کو بیماریوں تکلیفوں اور مسیبتوں میں مطلع کر سکتا ہے وہ جہنم کا عذاب بھی دے سکتا ہے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو خوب توجہ فرمائیے اپنے گناہوں سے توبہ کی ترقیب بنا لیجئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اپنے رب عز و جل کو منانے کی سحی کر لیجئے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف پلٹ آئیے شریعتِ متحرہ کی پاسداری کو اپنا وقار بنائیے اپنا میار بنائیے اپنی زندگی کو سنتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار بنائیے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر کمر بستا ہو جائیے نمازِ پنجگانہ کی پابند ہو جائیے رمضان کے روزے دار بن جائیے نیکوکار ہو جائیے سرما بردار ہو جائیے ماباپ کا عدب بجالانے والے ہو جائیے پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والے ہو جائیے بڑوں کا عدب کرنے والے ہو جائیے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو جائیے حلال روزی کی طرف مائل ہو جائیے حرام روزی سے جان چھڑائیے والنا وقت ہے وقت ہے وقت ہے آج ہی اپنے رب کو منانے کا ہے دمام فرما لیجئے خدا کی قسم اگر یہ ساس کی مالہ ٹوٹ گئی تو سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے آج دناہوں سے نفرت اختیار کر کے نیکی سے محبت کی صورت بنا لیجئے اور نیکی کی صورت یہ ہو کہ نیک باحول اپنا لیجئے الحمدللہ رب العالمین یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مقدس مدنی ماحول پیورٹی اینڈ پائٹی سے بھڑا ہوا مدنی ماحول آ جاؤ اس مقدس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ نیکی اور تقویہ اختیار کر لو اپنے رب عزمجل کی بارگاہ ہمیں سنو کا ہاتھ بڑا دو اس کے حضور رجوع کر لو توبہ کر لو استقصار کر لو آج جھک جاؤ خدا کی قسم آج جھک گئے تو کل قیامت پہ عزت کے ساتھ اٹھیں گے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجئے اس کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی ترقیب بنائی ہے چار ہزار گز کا بنگلہ ہمیں حضم نہیں ہوتا بارہ بائی بیس کے کمرے سمجھ میں نہیں آتے اس پر ہم پورے نہیں پڑھتے ایسی کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا لائٹ چلی جائے تو یو پی ایس یا جنریٹر کی بغیر گزارا نہیں ہے تھنڈا پانی میسر نہ ہو تو جان نکلتی ہے وقت پر کھانا نہ ملے تو طبیعت کھراب ہو جاتی ہے انقری گڑھا ہوگا اور آدمی تنہ تنہا پڑھا ہوگا کوئی اس کے قریب نہ کھڑا ہوگا نہ بیٹھا ہوگا منو مٹی تلے اوپر اور نیچے آدمی اور پھر نہ جانے کیا ہوگا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایک فرمان میرے ذہن میں آگیا سرکار غسبہ کے فرامین میں ملتا ہے کہ شکستہ قبروں پر گوھر کرو کہتے ہیں شکستہ قبروں پر گوھر کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلی کو نایت ہوں کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلی تو شابن المعظم کے مہینے میں ہم سب تو با کر رہتے ہیں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کذا نہیں ہوگی زوردار انشاءاللہ کہ نہ لگا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ماہِ رمضان کا کوئی روزہ درک نہیں کریں گے ابھی رمضان آنے والے ابھی سے نیت کر لیجئے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے آمدِ رمضان کی ترقیب بنا لیجئے استقبالِ رمضان کے رمضان کے پروٹوکول کے لیے الحمدللہ یہ سہری اجتبار کا سلسلہ ہے یہ استقبالِ رمضان کی گویا تیاریاں ہو رہی ہیں یہ ریصل کروائی جا رہی ہے کہ اللہ کا مہمان ماہِ رمضان تشریف لائے تو اس وقت میں مشقت نہ ہو ابھی سے اس کی ریصل کر لو ابھی سے نفلی روزوں کا احتمام کر لو ابھی سے سہری اجتبار کی ترقیب بنا لو ابھی سے شبہ داریوں کا احتمام کر لو ابھی سے تحجد گزاریوں کا احتمام کر لو کہ جب رب کا مہمان ماہِ رمضان آئے تو تم تُس کو اہم دشام کے ساتھ اسے سینے سے لگاؤ اور پس اللہ کی عبادت کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی کام ہی نہ ایسی صورت برادش کریں گے ایسا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل جھوٹ نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے نا سارے بولیں گے نہیں بولیں گے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے چغلی نہیں کھائیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے فلمِ ڈرامِ نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں ان کو راضی کریں گے کہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے ان کو ناراض کر کے کونسی جنت لینے چلیں گے اللہ نے جنت تو رکھی ماں کے قدموں میں ماں کو ناراض کر کے کونسی جنت لینے جائیں گے تو ماں باپ کو راضی کریں گے ہر وہ کام کیجئے جس کا اللہ و رسول نے حکم فرمایا ہے ہر اس کام سے بچئے جس کو اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے اور یہ ساری باتیں پتا کب چلیں گی کہ جب ہم ایسے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے کہ جس میں بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر ملتا رہے گا بار بار ہماری توجہ دلائی جاتی رہے گی بار بار تذکیرہ موت ہوگا بار بار ہمیں فکر آخرت دی جائے گی تو یہ دعوت اسلامی کا پیارہ بیٹھا مقدس مدنی ماحول ہے اس سے وابستہ ہو جائیں گے اس کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں موجود ہیں اس کی نشریات کو دیکھا کیجئے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو اس کی راہ میں سفر اختیار کیجئے ہر تیس دن میں تین دن کے مدنی قافلے کو اپنی طبیعت بنا لیجئے جہاں ستائیس دن دن دنیا کو دیتے ہیں دنیا کے عجیو جھمیلوں میں گم رہتے ہیں وہاں تیس دن میں فقط تین پرسنٹ تین دن اگر اللہ تعالی کی راہ میں اپنی آخرت کے لیے اپنی قبر کی روشنی کے لیے میدان محشر کی پریشانی سے بچنے کے لیے رب کو رازی کرنے کے لیے اگر تین دن جائے جیے کون سے بڑی بات ہے بھئی بڑی بات جب بڑی بات نہیں تو حمد کیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور پھر جب رمضان آئے گا تو رمضان میں میں تین دن کی بات نہیں کروں گا آپ سے پھر رمضان تو رمضان تو رمضان ہے نا دائنمک ہے یونک ڈیفرنٹ اللہ کا عظیم انمول توفہ ہے اس میں تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے تحت ہمارے مراکز میں تیس تیس دن کے اعتقاف ہوتے ہیں اور یہ اعتقاف بھی کیا خوب ہوتے ہیں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں ایسا پیارا مقدس مدنی ماحول ہوتا ہے بس نیکی اور تقوی عبادت ریاضت مجاہدہ شب بیداری علم دین کا حضوق نماز تلاوت علبہ کی زیارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و سعادت بخش باب المدینہ میں ہو تو براہ راست امیر علی سنت کی زیارت پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں ہو وطن عزیز پاکستان سے باہر کسی ملک میں ہو تو وہاں پر الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی کی قربت عراقین شورا کی قربت مبلغین دعوت اسلامی کی بیانات مدینہ مدینہ تو تیس دن کی اعتقاف کی ترکی بنا لیجئے کیا خیال ذہن تو بنائیے پہلے ذہن بنائیے کیا چلو اتنے برس گزر گئے بیس برس کا ہوں میں پچیس برس کا ہوں میں تیس برس کا ہوں آج تک پیارے آقا کی یہ تیس روزہ اعتقاف کی سنت مجھ سے ادا نہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ تو ادا ہونی چاہیے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بولو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک دفعہ تو ادا ہونی چاہیے تو آپ کہہے میں اگلے سال کروں گا تو اگلا سال دیکھا کس نے ابھی تو میں نے بتایا پل کی خبر نہیں تو دیکھا کس نے تو اسی سال حمد کیجئے خبر تو اس آنے والے مہینی کی بھی نہیں ہے ہمیں کیا پتا کہ ہم رمضان کے مبارک سورج کو دیکھ سکیں گے نہیں رمضان کی مبارک چاند کو دیکھ سکیں گے یا نہیں رمضان کا پہلا عشرہ پا سکیں گے یا نہیں دوسرے عشرے میں جا سکیں گے یا نہیں تیسرے عشرے کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی کہ نہیں تاقلاتوں کی برکات ہمارے مقدر میں ہیں یا نہیں شب قدر کی فضیلتیں ہم اس سال پا سکیں گے یا نہیں we don't know about it مگر we back intention ہم نیت تو کریں ہم ذہن تو بنائیں تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اللہ جسے توفیق دے موقع میسر ہے کر سکتے ہیں if you can do must do میری انتظار اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے عمر میں ایک دفعہ تیس دن کا اعتقاف ضرور کیجئے باب المدینہ میں ہے تو فیضان مدینہ میں کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق دے فیضان مدینہ جہاں جہاں پر ہیں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتقاف کی صورتیں ہوتی ہیں وہاں پر ترقی بنائیے گویا شہر اعتقاف آباد ہوتا ہے ایک اعتقاف کا مقدس مدنی ماحول ہوتا ہے ہر طرف اللہ و اللہ کی رسول کے تذکریں ہوتے ہیں مبارک یادیں ہوتی ہیں عشق باریاں ہوتی ہیں گریہ و زاریاں ہوتی ہیں اسے رازی کرنے کے بہانے تلاش جاتے ہیں نفلی ترقیبیں بنائی جاتی ہیں نفل پڑھنے کی صورتیں بنائی جاتی ہیں اشراق و چاشت کی ترقیبیں تو عوابین کی ترقیبیں تو تحجد کی ترقیبیں تو مدنی مذاکرے کی برکتیں تو مدنی مقالموں کی ترقیبیں بس آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں اور ایک دفعہ اعتقاف کریں گے تو آپ کے دل میں یہ تمنا اٹھے گی کہ پروردگار میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے مگر انشاءاللہ جب جب رمضان مجھے نصیب ہوا میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تیس دن کا اعتقاف ضرور کروں گا ٹھیک ہے اب جو جو یہ حمد کریں نیت کریں اور زور سے کہہ دیں انشاءاللہ یہی دعوت میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ایک دفعہ تیس دن کے اعتقاف کی ترقیب ضرور بنائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتقاف کر کے دیکھیں مزا نہیں آئے پھر آپ کہیے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ شعبان المعظم آقا کے مہینے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور اگر ہماری زندگی ہے تو ہمیں رمضان کی قدردانوں میں بنائیں رمضان کو ویلکم کرنے والوں میں بنائیں رمضان کی قدردانوں میں بنائیں ہم رمضان کا احتمام کرنے والوں میں سے ہوں اور جو رمضان میں رب العنام عز وجل کے عبادت گزار ہیں پرہیزگار ہیں متقی ہیں فرما بردار ہیں جن سے مولا راضی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمات ہیں جزاک اللہ خیلہ و احسن الجزاء صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلیہ و صحبہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ